بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّا الصَّلَاةَ فِيهِ فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اس لئے اس دن مجھ پہ قسرت سے درود پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُوظَةٌ عَلَيَّا اس لئے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابی نے پوچھایا یا رسول اللہ کیف تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ عَرَمْتَ ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمْ عَلَى الْأَرْضِ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین کو زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں شہدہ میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے بہت سارے شہدہ کی جسم سلامت رہتے ہیں تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصا ہے یہ پیغمبروں کا اس لیے ہم اللہم صلی علیہ محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علیہ فلان تو وہ صلی جو ہے نا صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں تب ہی قرآن میں آتا ہے اولائکا علیہم صلواتم ربیہم برحمہ کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے صلات آلہ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لئے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی دروش شریف پڑھا میرے لئے تو اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتے ہیں اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے دروش شریف پڑھنے کی البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ اسی سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن دروش پڑھنے سے یہ حدیث سنت کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ لہٰذا اس دن مجھ پہ کسرس سے دروش پڑھا کرو یہ بالکل صحیح حدیث ہے تو جمعہ کے دن دروش شریف کی اضافی فضیلت ہے آج چونکہ جمعہ کے دن ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدَ وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ حَيْفُكُنْتُمْ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناو جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے میلے ٹھیلے عید پہ جب سب لوگ جمعوں کے خوشیاں مناتے ہیں تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے اوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھے جاتے تھے اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ فَأَرُدُّ عَلَيِّ کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب یہ کیسے ہوتا ہے چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کا حمل پوری طرح نہیں ہے برزخی زندگی ہے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرتو عندہ فلم یسلی علیہ وہ شخص کنجوس ہے بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن آزم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑے بغیر دعا شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کیے پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و سنہ پڑے پھر مجھ پر درود بھیجے قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے ہر مشکل سے ہر مسئیبت سے بچائیں تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور اہلِ اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو اس کا بھی جانا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دروش شریف پڑھنے سے توہید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے دروش شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے کس کے لیے نبی کے لیے تو بتائے چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور دعا کون مانگ رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا انسلام میں کوئی تصور نہیں ہے بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا سمن میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے اللہ سے تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے بطریق اولا بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب دروش شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں یہ تو دروش شریف سے پتا چلتا ہے لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوالے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کی حضرت مولان آشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی فرمایا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے تو آپ اگر بادشاہ سے چفارش کر دے کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہے لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ ٹھیک ہے نا کہ چلو یہ گڑ تم بھی مو مٹھا کر لو اپنا تم نے اتنا اچھا کام کیا اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پر خرش کرنے کا آپ جا کے کہیں بھئی وہ تمہارا دشمن ہے تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلہ دبا دو تو ایسا کرو اس کو ہدیعہ ودیعہ دیا کرو تو کہے گا میں اس کو گلہ دوانا چاہتا ہوں اور تو ہدیعہ کی درخیب دے رہا تو میں تیرا بھی گلہ دباؤں گا تو دشمن پر خرش کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے دوست پر خرش کرنے کا احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں بڑی خوشی ہوتی ہے تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی دخل اندازی ہو جائے گی اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر یہ نہ ہو یہ دس رحمتیں تش پر بھی ہو جائیں گی اور چوتھا فائدہ کیا ہے دروش شریف پڑھنے کا کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے انسان جس کے لئے دعا مانگتا ہے لا شعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ الگ الگ چیز نہیں ہے اللہ کے رسول ہے نا اسی وجہ سے تو ہے تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ اور پانچوہ فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو صحابہ اکرام کے محبت کے جو واقعات ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا قدو پکتا تو قدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں بھئی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ قدو شوق سے کھاتے تھے تو نبی سے محبت تھی قدو سے محبت ہو گئی حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور قدو سے محبت کر گئی تو انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے کسی کو کسی چیز سے لیکن عشقی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر قدو سے نابی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا جو شریعت میں ضروری ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعقید کی ہے ان سے تو ہوگی نا کم از کم محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لونچی کی تلاش داڑی تک نہیں رکھے گا داڑی کا سمجھاؤ تو کہ بھئی کیوں بھئی پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے نہیں بھی میری سمجھ بھی نہیں آتے ایسے کیسے اخلاق بنایا جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تو دروش شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں روزانہ سو دفع صبح سو دفع شام ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کرلو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نا یہ سو دفع پڑھ لیں کتنا ٹائم لگتا ہے صبح سو دفع پڑھ لیا سو دفع شام کو پڑھ لیا اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہی کے دن پڑھ لے انسان سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی مرخلہ نہیں آرہی جمعہ کے دن پڑھ لے انسان اس میں زیادہ فضیلت ہے اور یہ جو دروش شریف ہے نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے میں قلبی بیان میں کہا تھا نا ساشے آرہے ہیں ہر چیز کے تو جیسے سلام کے ساشے نا سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس تو دروش شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ دروش شریف پڑھنا واجب ہے بار بار واجب نہیں ہے بار بار افضل ہے مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے بہتر ہے تو یا تو پڑھے ہی نہیں ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں دروش شریف کو بگاڑے نہیں پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ کو ڈر ہی ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھز جائے گی نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی روزہ زیادہ لگے گا تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے مگر طریقے سے پڑھ لے ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس طرح نہ کریں اسی طرح لکھنے میں لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے لکھنا واجب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ دروش شریف لیتنا واجب نہیں ہے افضل ہے تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھز جائے گا سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا پیسے زیادہ بھرنے پڑھیں گے مجھے مہنگائی کا دور ہے اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا تو پورا نام ہی نہ لکھے یعنی دروش شریف لکھے ہی نہیں لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے سمجھ رہے بات باقی ساری چیزیں پوری ہیں یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا اب با خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے نا زیاد کا نام آیا تو صرف زی لکھ دیا کبھی ہوتا ہے ایسے ہوتا ہوگا شاید آپ کے ہن اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کوئی ساشے پیش کر دی ایسا نہیں ہے جب دروش شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو کوئی فرض تھوڑی ہے لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضہ کیا ہے پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں محدیسین نے جو لکھی ہیں کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو محدیسین پورا دروش شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حدیث کی کتاب میں امام بخاری کی ہو امام مسلم کی ہو یا ابن ماجہ ہو یا سہائے ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں جب دروش ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو لکھنے میں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے پورا نام لکھ دیا جائے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا یہ تو بخیل آدمی کے لیے ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہیں جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق دا فرم ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بھی ٹھیک ہے آپ سب سے اکرم ہیں کوئی کہتا ہے سرور دعارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کہتا ہے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ٹھیک ہے نام لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر تو یہ سب سے بڑا منصب ہے اس لئے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا نبی اللہ صحابہ کیا کہتے تھے نبی اللہ یا رسول اللہ تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لئے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے وہ بھی ٹھیک ہیں سرور کائنات حضور اکرم شفیع المسلمین سب صحیح ہیں لیکن ہوتا ہے جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سیلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لئے کیا ہے رسول اللہ یہ سب سے بہترین لغب اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی طرف یہ غطہ فرمائے